جگن چھمپی آواز میں بولے کمانے والا آئے گا آئے گا دھوٹنے والا آئے گا نیا زمانہ آئے گا نیا زمانہ آئے گا بہت 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 نیز بیٹھ یہ آپ بیٹھ لیجیے یہ سامنے سے بیٹھ جائیے آپ لوگ آج وہ یہاں ہوتے اور دیکھتے سامنے سے بیٹھ یہ اکتیس سال بار کی لوگ یہاں ہمت چٹا کے آج کا جو ماہول ہے اس میں بینا در کے یہاں اکھٹے ہوئے ہیں تو ان کو صحیح میں لگتا کہ جو کام انہوں نے شروع کیا ہے وہ آگے جاری چل رہا ہے مجھے یہاں آکے بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے بجپن میں پھر سے لوٹ آئی ہوں کیونکہ کامریٹ کیفی آزمی جو میرے پتا تھے وہ ایسے ہی مجھے اتنی چھوٹی میں تھی جتنے کہ یہاں سامنے بچے ہیں اور وہ میں سب کامیونس پارٹی ورکرز کے بیچ میں اور مزدوروں کے بیچ میں جاتی تھی مدن پورا وہاں مجھے اپنے کندے پر بٹھا لیا جاتا تھا اور وہاں اسی طرح کا ماہول تھا تو ایک بار پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سچ مچ میرا بچپن لوٹ آ گیا اور اس کی وجہ سے مجھے بہت طاقت آ رہی تو آپ لوگوں کا بہت دھنیوائی کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے یہاں لکھا واہ ہے کہ یہ طلاقاروں کا اور مزدوروں کا ایک سمیلن ہے جس طرح سے سب در کام کرتے آئے ہیں اسی طرح سے جس ماہول میں میں پلی بڑی ہوں وہاں ہمیشہ یہ مانا گیا تھا کہ طلاقوں ایک مادیم بنانا چاہیے ساماجک بدلاؤ کا اور اس لیے جب ہم یہاں اکھٹے ہوتے ہیں اور سب در کو یاد کرتے ہیں اور خاص طور سے میں سدھرماجی سے کہوں گی کہ انہوں نے آج اتنا ضروری کام کیا ہے یہ کتاب لکھ کر اسے ہندی اور انگریزی میں چھاپ کر اور میں نے سنائے کہ ابھی بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہونے والا ہے تاکہ ان کی کہانی ہمارے تک پہنچے اور ہمارے اندر ایک پھٹ سے جاگ رکھتا پیدا ہو مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹی سی تھی تو میرے والد کیفی صاحب کے ساتھ ایسے ہی مدن پورا میں جاتی تھی اور وہیں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی اس نظم کا عنوان ہے مکار وہ نظم انہوں نے اس لیے لکھی تھی کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو مزدور اپنے خون پسینے سے ایک آلی شان بیلڈنگ بناتا ہے جب وہ بیلڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ایک چوکی دار کو وہاں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کو بولا جاتا ہے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ تو اس ماحول کو دیکھ کر کیفی صاحب نے نظم لکھی تھی مکار بھئی ایک سائیڈ ہو جاؤں اسی کا میں پہلا بند سناوں گی اگر آپ کی اجازت نہیں آج کی رات بہت کرم ہوا چلتی ہے آج کی رات نہ فٹ پہ نیند آئے گی سب اٹھو میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی یہ جو کھڑکی کی بات ہم کر رہے ہیں صرف یہی ایک مدے کی نہیں ہے اس کھڑکی کو کھولنا ضروری ہے جو اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ ہم کو بیڑیوں میں باندیا جائے ہم اپنے اندر جاگرتہ پیدا کریں ہم لڑائی کرنے کی اور سنگھرش کرنے کی اپنی طاقت بنائیں اور سب سے زیادہ جو مزدور کے ساتھ اس ہاتھ میں آپ کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتا ہے وہ ہے کلاکار اور اس لئے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ بہت چھوٹے سے سکیٹرز میں ہم لوگ یہاں آ کے آپ کے ساتھ یہ دن جو کہ اتنا ضروری دن ہے شہادت کا دن ہے سب درہاشوی کا وہ منا رہے ہیں اور اس کتاب کا ویموچن کیا ہے جو بہت سارے لوگوں تک ضرور پہنچے گی جاوید اکتر صاحب یہاں ہے تو ظاہر ہے ان کے ہی سامنے ان کا شیر سنانا اس کے لئے ذرا ہمت چاہیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج پر جو ماحول ہے اور جس میں جس طرح کے مدے اٹھ رہے ہیں اس میں دو تین الگ الگ شیر ہیں جاوید صاحب کے تو اگر آپ کی اجازت ہو خون سے سیچی ہے میں نے جو مر مر کے خون سے سیچی ہے میں نے جو مر مر کے وہ زمین ایک ستمگر نے کہا میری ہے خون سے سیچی ہے میں نے جو مر مر کے وہ زمین ایک ستمگر نے کہا میری ہے ٹھیک یہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آج کے دن جب آپ سی اے کی بات کرتے ہیں تو کیا یہی بات آپ نہیں کہہ رہے ہیں تو اس کو اس کی گہرائی تک پہنچیے اس کی گہرائی کو سمجھئے اور اس سے طاقت بنائیے کیسا گھرشت کیسا گھرشت